مزورم سرکار اور گاندی کے ٹوٹر ہینڈل کو ہم نے گلوک نہیں کیا تھا تو وہیں جب کشمیر کا ذکر کریں گے جہاں این آئی اے نے ٹیرر فنڈنگ کیس میں چھاپ اماری کی ہے کئی زلوں میں چھاپ اماری چلی ہے ان تمام خبروں کے علاوہ اور بھی رہے گی خبریں شروعات میٹے لیوز کے ساتھ اسم کے ساتھ سیما بیواد کے بیچ راشر راجمارک 306 پر ایندھن لے جا رہا ہے ٹینکر سہت وہانوں کی آواجہی بند ہونے کی وجہ سے مزورم میں پیٹرول ڈیزل کی کمی ہو رہی ہے اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے مزورم سرکار نے وہانوں کے لیے ایندھن کی ماترہ تیہ کر دی ہے مزورم سرکار کی اور سے جاری آدیش پہ کہا گیا ہے کہ سکوٹر کے لیے ادھکتم تین لیٹر انہ دو پہیاں وہانوں کے لیے پانچ لیٹر جبکہ کار کے لیے دس لیٹر ایندھن کی لیمٹ تیہ کی گئی ہے وہیں بھاری موٹر وہانوں کے لیے ایک بار میں خریدے جا سکنے والے اندھن کی ماترہ پچاس لیٹر جبکہ مدیہ موٹر وہانوں کے لیے بیس لیٹر لیمٹ تیہ کر دی گئی ہے کانگریس کے پوروہ دیکش راحل گاندی کا ٹوٹر ایکاؤنٹ ایستھائی طور پر سسپنڈ ہو گیا تھا جو بعد میں پھر بحال ہوا کانگریس پارٹی کے آدھکار ایک ٹوٹر ہینڈل سے ٹوٹ کر کے یہ جانکاری دی گئی تھی راحل گاندی کا ٹوٹر ایکاؤنٹ ایستھائی طور پر سسپنڈ ہوا کانگریس کی اور سے یہ جانکاری بھی دی گئی کہ ایکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے جس کے بعد ایکاؤنٹ ایستھائی طور پر لاک کر دیا گیا ہے وہیں مایکرو بلوگنگ پلیٹ فارم ٹوٹر نے راحل گاندی کے ایکاؤنٹ کو سسپنڈ کیے جانے سے انکار کر دیا ٹیرر فنڈنگ معاملے میں این آئی اے نے جمہو کشمیر کے پیتالیس سے زیادہ ٹھکانوں پر شاپے ماری کی این آئی اے سے جڑے سوتروں نے بتایا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کیس میں یہ اب تک کا سب سے بڑا آپریشن ہے جانکاری کے مطابق اس معاملے میں این آئی اے جمہو کشمیر کے چودہ سے زیادہ زلو میں شاپے ماری کر رہا ہے جس میں جمہو بھی شامل ہے اس چھاپے ماری میں ایک آئی جی دو ڈی آئی جی اور چھے ایس پی رینک کے ادھکاری شامل ہیں این آئی اے کی چھاپے ماری چودہ زلو کے پچاس سے زیادہ ٹھکانوں پر ہو رہی ہے جس میں شری نگر بٹگاؤں کاندربل بارمولا کفارا باندیپورا ارنتناک شوفیہ پولواما کلگاؤں رامبرن دونڈا کشتوار اور راجہوری شامل ہیں اسے اب تک کا سب سے بڑا آپریشن بتایا جا رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی اتھا پردیش میں آگامی ویدان سبہ چناؤں کی تیاریوں میں جھوٹ گئی ہے پارٹی میں سمیلن بیٹکو کا دور جاری ہے پارٹی کے راشتہ دک جے پی نڈڈا جہاں آج بلاک پرموک اور زلہ پنچائے ادھکشوں کے ساتھ سیدھا سموات کر ویدان سبہ چناؤں کو جیت کا گروہ منتر دیں گے تو وہیں پردیش سرکار کے سبی منتریوں سانسدوں اور سنگٹھن پتہ دکاریوں کے ساتھ بھی آگامی ویدان سبہ چناؤں کی لڑائی کا روڈ میپ کا خاکہ بننا بھی شروع ہو گیا ہے انگلینڈ نے مضبوط واپسی کرتے ہوئے اپنی دوسری پاری میں 304 رن بنائے جو روڈ نے ایک کپتانی بھری پاری کھیلی اور ٹیم کے لیے سیکڑا جمعیا بھارت بھی اس لیے خوش ہے کیونکہ اینڈ میں گنبازوں نے بہترین واپسی کر دی بمراہ نے پھر کمال کرتے ہوئے پانچ فکٹ اپنے نام کی ایک وقت میں تو ہیٹرک بھی لے سکتے تھے لیکن اس سے وہ چوک گئے خیر بھارت نے میچ میں واپسی کر لی ہے انتیم دن 157 رن بنانے کی چناؤتی ہے ایک ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور تمام خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سننا اس نیوز کے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کیجئے شیئر